دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں رائنو فائنس کی لون ایپ لیگیسن کے بارے میں جو کی یا تو فلحال on hold ہے یا suspend ہے یا terminate ہے تو اسی سمن میں بات کرو ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا سبل سکور لگتار خراب ہو رہا ہے ان لون ایپ لیگیسن کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ پرسان ہیں بہت سارے میرے پاس میل آئے ہیں تو اسی سمن میں میں آپ سے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں تو اگر آپ نے بھی رائنو فائننس کی کسی لون ایپلیکیسن سے لون لیا ہے ایک میں لون ایپلیکیسن کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں روپی پلس تو اگر آپ نے بھی رائنو فائننس کی کسی بھی لون ایپلیکیسن سے لون لیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھے گا جس سے کہ آپ کو کافی زیادہ انفورمیشن پرابت ہو جائے گی اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ رائنو فائننس نے پینلٹی اور جو ان کے overdue charges تھے اور جو اثر charges تھے وہ ستارے ماف کر دیئے ہیں اور کیا ہے خاص یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلنے بار ہے تو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ نمشکار دوستوں میرا نام ابھیشے کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سیٹلمنٹ ٹی وی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے آپ کو ایک ریڈگرل کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اس کو پریس کر لیجئے گا اس کے بغل میں ایک بیل آئیکن بھی ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا جس سے کی میں کوئی بھی ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے انڈوڈیوکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے تو دوستوں میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے جس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرائبشن میں دیتیا ہے بلوگنگ چینل ہے اس چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے گا اس پر میں بلوگنگ ویڈیوز لے کر آتا رہا ہوں خیر ابھی بات ہو رہی رائنو فائننس کی تو رائنو فائننس کی پانچ لون اپلیکیشن ہیں پانچوں کے نام اس ویڈیو میں آگے آپ کو پتا چل جائیں گے تو وہ جو لون اپلیکیشن ہیں اس میں سے کچھ لون اپلیکیشن کے دورہ لوگوں کو پرسان کیا جارہا ہے اور سیبل اسکور خراب کیا جارہا ہے جب آپ اپنے سیبل اسکور میں لوگن کرتے ہیں تو آپ کو رائنو فائننس کا نام لکھا دکھائی دیتا ہے اور پھر آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ لون اپلیکیشن یا تو اون ہولڈ ہے یا سسپینڈ ہے یا ترمینیٹ ہے تو وہ ایسے کیسے آپ کا سیبل اسکور خراب کر سکتے ہیں جبکہ رائنو فائننس نے اپنی اپنی ویبسائٹ پر بہت سارے اپڈیٹ دیئے ہیں تو کیا ہے وہ اپڈیٹ اور کیسے آپ اپنا سیبل اسکور صحیح کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتایتا ہوں تو دیکھئے سیبل اسکور صحیح کرنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سیبل ویبسائٹ سیبل کی اس میں لاغ ان کیجئے گا اور وہاں پر ڈسپیوٹ کا ایک اپسن ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے ڈسپیوٹ فائل کر سکتے ہیں جب آپ ڈسپیوٹ فائل کریں گے تو کچھ دنوں میں وہ جو لون اگر مان لیجے وہ رائنو فائننس سے یا تو ترمینیٹ ہو گئی ہے سسپینڈ ہے لون اپلیکیشن تو وہ ڈسپیوٹ میں آپ کا جو ہے وہ سیبل صحیح ہو جائے گا آپ ایک بار سے چیک کر لیجے گا وہاں پر تو ڈسپیوٹ فائل کیجئے ہو سکتا ہے آپ کو بینیفیٹ ہو جائے سیبل اسکور آپ کا ٹھیک ہو جائے اور اس کے علاوہ رائنو فائننس کی جو لون اپلیکیشن ہیں ان کی پوری پینلٹی پورا اوبر ڈیو چارجز انٹرسٹ ماف ہو چکا ہے میں تو ہنڈڈ پرسنٹ بتا رہا ہوں اب کیا ہے پورے ٹائمپس انڈ کنڈیشن وہ میں آپ کو اس ویڈیو ہوں بتایتا ہوں تو پہلے میں آپ کو رائنو فائننس کی اوپیسیل ویب سائٹ پر لے کر چلتا ہوں تو دوستو یہ میں رائنو فائننس کی اوپیسیل ویب سائٹ پر ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو ڈیجیٹل پارٹنرز ہیں ان کے نام تو یہاں لکھا ہے رائنو فائننس پرائیوٹ لیمیٹر اور یہاں لکھا ہے آوار ڈیجیٹل پارٹنرز اور یہ ان میں سے بہت سارے لون ایپلیکیسن ایسے ہیں جو کی سیبل اسکور خراب کر رہے ہیں سیبل اسکور جو ہے مطلب جس کو بول سکتا ہوں ہیمپر کر رہے ہیں تو میں سب سے پہلے بات کروں یہاں پر کیش ڈیڈی کی تو اس کا سٹیٹس آن ہولڈ رکھا ہے رائنو فائننس نے مطلب یہ ایپلیکیسن جو ابھی ہے وہ آن ہولڈ ہے اس کو بھی آن ہولڈ رکھا ہے تو جو آن ہولڈ رکھیں ان سے ابھی کام نہیں لے رہے ہیں ان کو آن ہولڈ پر ڈال ہو گیا مطلب ان کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو سسپینڈ ہیں ان کو نلمبت کر دیا گیا ہے مطلب کی وہ ہو سکتا ہے اگر صحیح جواب دے دیں تو پھر وہ بحال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کیش ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں تو کیش ڈی ایم کو آن ہولڈ رکھا گیا پھر روپی ایم کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور جو روپی پلے سے ٹرمینیٹ ٹرمینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بلکل سیوہ ان کی سماپت کر دی گئی ہیں جیسے کہ آپ نے سنو ہوگا کوئی سرکاری کرمچاری جس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا کوئی پرائیویٹ کرمچاری جس کو اس کی کمپنی ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کی اس کمپنی سے یا اس سرکاری نوکری سے سیوہیں سماپت اس بیباگ سے اس کی سیوہیں سماپت کر دی گئی ہیں اور پھر وہ دوبارہ اس بیباگ میں اس پتپن نوکری نہیں کر پائے گا یعنی سیوہیں سماپت کی گئی ہیں تو بہی ہے کہ روپی پلے کو بلکل سیوہیں اس کی سماپت کر دی گئی ہیں باقی لون ایپلیکیشن آن ہولڈ ہیں یا سسپینڈڈ ہیں تو اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی لون ایپلیکیشن سے لون لیا ہے تو آپ کے لئے بہت ہی خسکبری ہے خسکبری کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پر یہ اوپر 3 آپ کو لائنز دکھائی دی رہوں گے اس پر کلک کرتا ہوں اور ہوم پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں ہوم پر کلک کروں گا یہاں پر لکھ کر آئے گا ڈیجیٹل لینڈنگ نوٹس اب ڈیجیٹل لینڈنگ نوٹس کیا ہے جو یہ کورونا جو پینڈیمک چل لہ تھا پچھلی سال کی بات ہے تو اس میں بہت زیادہ شٹریس آ گیا تھا لوگوں پر مطلب کی پیسے کا اور بہت زیادہ ہے تو اس میں بہت سارے جو لون ایپلیکیشن انہوں نے بہت تنگ کیا تھا بورورس کو بہت پرسان کیا تھا اس میں بہت سارے بورورس نے آپ کو پتہ یہ کیا کیا تھا تو اسی کے بحاب پر یہ کیا ہے رہنو فائنس نے کی ڈیجیٹل لینڈنگ نوٹس ایک ڈیجیٹل لینڈنگ نوٹس دیا ہے کیا دیا ہے آپ سنیے مطلب کوئی بھی کلیکشن کال آپ کے پاس نہیں آئے گی اگر آپ نے ان ڈیجیٹل لینڈر سے لون لیا یعنی ان ڈیجیٹل لون ایپلیکیشن سے آپ نے لون لیا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی کال نہیں آئے گی اور یہاں لکھا ہے all digital لینڈنگ ایپس on hold suspended terminated تو جتنی بھی ڈیجیٹل لینڈنگ ایپلیکیشن ان کو یا تو hold پر رکھا گیا ہے یا suspend کیا گیا ہے یا terminate کیا گیا ہے نمبر تھرڑ یہاں پر یہ point ہے کہ 100% waiver on processing fees interest and penalty تو 100% waiver دے دیا گیا ہے جو بھی ان کا processing fees ہے مطلب جو بھی آپ سے processing fees charge کی گئی تھی یا interest جو بھی آپ سے interest لیا رہا ہے یا penalty اور یہاں لکھا report your issue at info at the rate rinofinance.in یعنی اگر آپ کے ساتھ میں کوئی بھی کسی پرکر کا عبدر بیوار ہوتا ہے تو آپ اس issue کو یہاں پر report کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی problem ہوتی ہے ان loan application سے تو اس کو یہاں پر info at the rate rinofinance.in پر mail پر ان کو سنکچت کر سکتے ہیں اب آپ نیچے پڑھئے گا تو یہاں پر میں اتنا لمبا چھوڑا نہیں پڑھوں گا تھوڑا detail میں بتایتا ہوں باقی آپ کچھ سے پڑھ لیجے گا ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ گلتی ہو جائے پڑھنے میں تو پلیز ایک بار cross verify ضرور کر لیجے گا اس website پر آکے یا اس ویڈیو کو pause کر کے یہ سارے terms and conditions ضرور پڑھ لیجے گا تو یہ میں یہاں پر تھوڑا سا چھوڑ دے رہا ہوں اوپر اور میں یہاں سے بات کرتا ہوں یہ جو point wise ہے نا the special relief has been offered for the borrowers who may opt to pay the loan amount from 24th January 2021 to 23rd May 2021 considering the current circumstances in the market مطلب market میں جو تاور چلا ہو دیکھے جا رہے ہیں اس کے انصار جو لوگ loan pay کر رہے ہیں 24 جنبری 2021 سے 23rd May 2021 کے بیچ میں ان کو ایک special relief offer کیا جا رہا ہے the special relief is applicable for the loan sent and amount below rupees 50,000 مطلب 50,000 روپے کے sent and loan amount تک ہی یہ relief جو ہے وہ applicable ہے اگر آپ نے loan application سے 50,000 روپے تک کا loan لیا ہے تو ان پر یہ relief جو ہے وہ applicable ہے مطلب apply ہو سکتی ہیں تو یہاں ہے the borrowers advise to repay only principal amount after deducting the processing fee تو جو borrowers ہیں ان کو advise کر رہی company کی ان کو repay کرنا ہے cable principal amount مطلب جتنا آپ نے لیا تھا بھائی آپ کو pay کرنا ہے ٹھیک ہے اب سنیے گا اور پوری processing fee اس کو deduct کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتا ہوں the hundred percent waiver of processing fee has been approved تو جو processing fee کا waiver ہے اس کو approve کر دیا گیا ہے مطلب processing fee ہٹا دی گئی ہے اب یہاں لکھا ہے no interest penalty or overdue fees charge will be levied in case borrowers opt to pay via mobile app option to pay is at the borrowers own choice no collection call will be made until further notice اب آپ سنیے گا یہاں بہت بڑی بات بول دی اس company نے no interest penalty اور overdue fees charge will be levied in case borrowers opt to pay via mobile app اگر mobile app کے دوارہ کوئی borrower payment کرتا ہے تو ان سے کوئی بھی کسی بھی پرکار کا interest نہیں لے جائے گا کسی بھی پرکار کی penalty نہیں کی جائے گی کسی بھی پرکار کو overdue fees charge نہیں کی جائے ٹھیک ہے اب یہاں پر لکھائے option to pays at the borrower own choice مطلب payment کرنے کا option ہے pay کرنے کا option ہے وہ borrower کی خود کی choice ہے no collection call will be made until further notice اگرے مادیسوں تک کوئی بھی call نہیں کی جائے گی collection call جو آپ پاس recovery eagent کرتے ہیں لائی ہمارا loan کا پیسہ دیجئے ٹھیک ہے اب آپ پڑھئے گا number third sorry number third نہیں کوئی point ہوگا all digital landing apps has been suspended terminated on hold on the case to case basis case to case basis کے حساب سے loan application on to repay loan in the designated bank account or by a payment link registered on the name of rhino finance private limited سمجھ رہے ہیں جتنی بھی ڈیجیٹل landing app ہیں ان کو suspend کر دیا گیا terminate کر دیا گیا on hold کر دیا گیا جو بھی کارن ہے اس کے آدھار پر اور جو borrowers ہیں جنہوں نے پیسہ لیا جو کردار ہیں ان کو pay کر سکتے ہیں repay کر سکتے designated بینک اکاؤنٹ یا جو پیمنٹ لنک ہے جو رجسٹر ہے نام پر rhino finance کے rhino finance private limited یا پھر approved mobile app ہے اس کے دوارہ یہاں لکھا ہے ساب ساب carefully check the name of company ٹھیک ہے تو company کا نام ضرور check کر لیجے گا یعنی جو بھی nbfc company اس کا نام ضرور check کر لیجے گا in case you receive any collection call on behalf of rhino finance private limited or any digital landing partner of the rhino finance private limited please immediately report this issue to nearest police station or please email us at info at rhino finance dot com rhino finance dot in or call at plus 919319484074 مطلب اگر کوئی بھی آپ کے پاس collection call آتی ہے جو کہ رہے ہیں کہ rhino finance سے ہم call کر رہے ہیں یا ان کے کسی بھی digital landing partner کی جو کہ rhino finance کا پارٹنر تھا تو please ایسے issue کو report کیجئے nearest police station یا email कیجئے rhino finance info at the red rhino finance dot in पर या इनको call भी कर सकते इनका number यह आप को screen दिखाई दे रहा है अब अगला जो point है उसमे clear कर जाएगा the company will continue to approve the unsecured business loan जो company है वो continue करेगी मतलब आगे जारी रखेगी unsecure business loan जो unsecure business loan है उनके लिए loan against property above rupees 1 lakh after proper physical verification of the borrowers and following internal risk assessment by the company मतलब जो borrower है physical verification internal risk assessment जो भी उनकी policy हो उसके हसाब से ठीक है बाकि आप इसको पढ़ दीजेगा अगर मेरे से कोई गलती हो जाती तो इसको प्लीस पढ़ दीजेगा अगर चेक कर लीजेगा बाद मत note down कर लीजे उस पर भी आप कॉल कर सकते अगर आप ने इन पांच loan application में से किसी से भी loan लिया है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अलावा में इस पर वीडियो बना चुका हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वैल आइकन को भी प्रेस करना है और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये मेरी Instagram आईडिये यहाँ पर आप मुझसे DM के मात्यम से पूछ सकते है यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजेगा तो मिलते हैं फिर किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम